السلام علیکم ایوریون میرا نام ہے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں پینٹاسٹک ویلی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکنڈ لیٹر جو ہے بے اور دوسرا کاف کے بارے میں یہ دونوں لیٹر بہت ہی زیادہ سیمیلر ہیں اور کاف جو ہے وہ علف اور بے کا مجموعہ کہنے یا مکسٹر کہنے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد ہم شروع کرتی ہیں بے کا جو سب سے پہلا سٹروک ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور وہ کافی سارے سٹروک میں کافی سارے لیٹرز میں یوز ہوتا ہے اور وہ ہے یہ والا جس کی تقریباً ورث ہوگی ون نکتہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ہم یہاں پہ آوٹ لائنز لگا دیتے ہیں اور اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ ہوگی وان ٹو وان ٹو وان ٹو وان ٹو وان ٹو نکتہ یہاں سے شروع کریں گے ایک اور ایک شریعہ پانچ نکتہ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ وہی ایٹی کی اینگل پہ مارکر کو رکھنا ہے یہ دیکھیں ایٹی کا اینگل تقریباً یہ ہوتا ہے اب اکثر لوگ اس کو یوں پکڑنے کے مارکر کو زیادہ اینگل پہ تو وہ غلط ہے ایٹی کی اینگل پہ پکڑ کے ہم نے اب مارکر کو اس ڈائریکشن میں موگ کرنا ہے پیچھے کی طرف اور پھر نیچے کی طرف یہ دیکھیں زیادہ پیچھے کی طرف نہیں جانا کیونکہ ہم نے ان لائنز کو کرات بھی نہیں کرنا سو ہم یہ دیکھیں نیچے یہ اس طرح سے آئیں گے اب میں جون جو نیچے آؤں گا کلم کو ورٹیکل کرتا ہوں گا تاکہ نیچے جو ہے وہ سٹروک بلکل باریک ہے یہ دیکھیں پیچھے اور یہ دیکھیں یہ ہے بے کا پہلا سٹروک جو کہ کافی زیادہ سٹروک میں یوز ہوتا ہے سین میں بھی یوز ہوگا یہ نون میں بھی یوز ہوگا تو آپ اس کو غور کریں دوبارہ سے ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ مرکر کو رکھا پیچھے اور نیچے کی طرف اس طرح لانے کے بعد ہم نے بالکل اس کو ورٹیکل کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ورٹیکل یہاں پہ جو ہے بالکل یہ تھی نرسٹروک آئے گا اب ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے دوبارہ سے اور نیچے کی طرف اور آگے کی طرف موو کرنا ہے یہ دیکھیں بے کا جو میزان ہے وہ تقریباً چھے نکات پر مشتمل ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے تین نکات تک ہم نے ایسے ہی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا ہے یہ دیکھیں اگلا جو ایک نکتہ ہے اس میں ہم نے بالکل سٹریٹ جانا ہے اگر میں یہاں پہ سیدھی لائن لگا ہوں تو سیدھی لائن تقریباً ایسی ہوگی یہ ہے سیدھی لائن اور ہم سیدھی لائن سے اس طرح موو کر رہے ہیں اب ہم ایک نکتہ بالکل سیدھی لائن کے پیرلل موو کریں گے یہ ایک نکتہ اب جو آخری دو نکتے بچ گئے ہیں ان میں ہم نے اوپر کی طرف موو کر کے ہم نے بے کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ کچھ ہے بے کا جو دوسرا جہاں پہ سیرہ ہوگا وہ اس سیرے سے تقریباً ہاف نکتہ کم ہوگا یہاں پہ ہم نے بے کو لانا ہے وہ اس طرح سے اب ہم نے آگے کی طرف نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف موو کرنا ہے یہ دیکھیں گریجولی یہ ہے بے یہاں پہ اس کے نکتے میں یہاں پہ لگا سکتے ہیں اگر تے ہوگا تو اوپر دو نکتے لگائیں گے یہاں سے اگر ہم یہاں تک دیکھیں اس کی ڈیپتھ کتنی ہے تو یہ تقریباً ایک نکتہ ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک بھی تقریباً چھوٹا سا نکتہ جہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کی جو لینگت ہوگی وہ چھے نکات ہوگی یہ ہے آئیڈیل وے بے کو بنانے کا لیکن یہاں پہ مجھ سے نا یہ جو والا یہ والا سٹروک ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے یہ دیکھیں نا جب ہم نے یہاں پہ ڈیر نکات بنایا تھا تو اس سے تھوڑی سی میری سے زیادہ ہو گئی اب ہم میزان کے بغیر بے کو دوبارہ سے بناتی ہیں یہ دیکھیں پہلا سٹروک اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے ہم نے تقریباً تین نکات تک جانا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو پریکٹس کے لئے ہیں نا مارکرز بھی کافی اچھی ہیں کیونکہ اس طرح آپ کو انک یہ دیکھیں آپ کو بار بار انک لگانی پڑ رہی ہے تقریباً تین نکات تک ہم نے ایسے سیدھا جانا ہے کیا ہو گیا اس کے بعد اب میں توڑ نہیں رہے اس کو ایک نکات ایک نکتہ تک بلکل سیدھا یہ دیکھیں اب ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اوپر موو کرنا ہے یہ دیکھیں اب ایک بات کا خیال رکھیں کہ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ بلکل سیدھا سیدھا آتے جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اچانک سے ٹرن کر دیتے ہیں اس طرح نہیں کرنا پہلا کرو ہوگا یوں دوسرا ہوگا یہاں سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف یوں نیچے کی ٹراجیکٹری اس کے بعد ایک نکتے کی ہوگی بلکل سٹریٹ اور اس کے بعد ہوگی اپورڈ اس طرح آپ نے بنانا ہے بے کو یہ ہے بے کی ایک فارم بے کی دوسری فارم بھی ہے وہ ہے کچھ اس طرح سے یہاں تک بے کی دوسری فارم سیم ہے لیکن وہاں پہ یہ اوپر والا قطنی نیچے قط بنایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے یہ اس طرح سے اور اس سے زیادہ ہم نے سڈن نیچے جانا ہے یہ ہم نے آہستہ آہستہ نیچے گیا یہ ہم تھوڑی سی زیادہ یہ دیکھیں اس طرح سے تین قط اس کے بعد سیم ہے آگیا ایک قط اور دو قط پہ ہم نے اوپر جانا ہے یہ ایک قط سیدھا اور دو قط ہم نے اوپر اب یہاں پہ ہم نے کچھ اس طرح سے بنانا ہے کہ یہ اس کو پیچھے کی طرف اور نیچے کی طرف یہ یوں یہ والی جو لینکھ ہے یہ تقریباً دو نکات ہونے چاہیے ایک دو یہ والی ہائٹ وہی چھے نکات کی ہوگی ویسے یہ آپ نہ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے سٹائل کے حساب سے یا جیسے آپ سٹیوشن کے حساب سے اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کاف کیسے لکھا جاتا ہے کاف کی یہ جو تین سٹوک ہیں ایک دو تین یہ بلکل بے کر سیمیلر ہیں لیکن یہ والی سٹوک جو ایسے سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہم نے الف بنانا ہے یہ دیکھیں سات قط کا الف ہوتا ہے تو تقریباً ہم نے چھے قط کا بنانا ہے کیونکہ ایک قط میں ہم نے گلائی کرنی ہے یہ دیکھیں دوبارہ سے یہ جب آپ پریکٹس کر لیتے ہیں نا سات قط وغیرہ لگا کے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی لینکٹ کے اور کتنے ورد کے لیٹر بنانے ہیں جیسے آپ اس کو اگر ہم بھی اور کریں تو یہ دیکھیں یہاں تک آنا چاہیے سات کا تو یہ چھے قط کا میں نے تقریباً بنایا ہے اب ہم ایسے سمجھ لیں کہ اب ہم بے بنا رہے ہیں یہاں سے دوبارہ سے ہمیں یہاں پہ کنیکٹ کریں گے اور نیچے کی طرف اور آگے کی طرف تقریباً تین نقاط تک اس کے بعد ایک نکتے تک بلکل سٹریٹ اس کے بعد آہستہ سے اوپر یہ ہے کاف یہاں پہ اس ٹائپ کی کرو بناتے ہیں اس طرح سے یہ ہے کاف یہ ہے بے اب یہ اب اگر ہم اس کی پہ میش کریں تو یہ ہوگی تقریباً چھے قط ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہاں تک ہونی چاہیے سات قط کیونکہ پورا حرف جو ہے وہ صاف سات قط کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہونی چاہیے تقریباً چھے دو قط کے لئے میں جو کہا تھا کہ اوپر کی طرف ہم دو قط سے شروع کرتے ہیں سٹریٹ جو ہوتا ہے وہ ایک قط ہوتا ہے اس کے بعد تین قط ہوتے ہیں ڈاؤنورڈ ٹراجیکٹری یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سیمیلر سٹروکس ہیں یہاں پہ ہم نے پہلے نیچے کی طرف تین قط ایک قط بلکل سٹریٹ اور دو قط تک ہم نے اس کو اوپر کی طرف مو کرنا ہے کاف اور بے یہ ہمارے ہوگئے نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم بے اور کاف کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں دوسرے لیٹرز کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور اگر کوئی آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا انسٹرگرام پہ آپ مجھ سے ڈی ایم کر سکتے ہیں سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اور گوڈ بیس موسیقی 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 موسیقی